یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلِکا و اصحابِکا یا سیدین یا ربی اللہ رول و رود و غرب و سلام و نیاد حضرت سیدنا و ربینا و محبوبنا جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام نحمده و نسلم و نسلم على رسولِ کریم اما بات فعول باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَانَ مُحِمَّدُ عَبَاعَ خَدِ دِلِ جَعْلِكُ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَطَرَ النَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَبَلْلَغَنَا رَسُولُهُ الْنَبِيِّ وَالْقَرِيمُ الْعَمِنِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَزَارْ بَارْ بَشُوِيَمْ لَهُمْ بَمُشْكُ وَغُلَابِ حَلُوزْ نَوْمِتُ وَغُفْتَنِ کَمَالُ بِعَدَابِسْتِ قَابِمِ سَدْ اِحْتَرَامُ وَتَقْرِيمُ وَعْزَسْحَامِينَ میرے دوستو بھائیو مجرکو عزیزو کے اُرس پات دی تقریبِ سعیدے درویش کامل میں حضرت اللہ شوفیر حمانیو صحیح آپ دے اُرس پات دی تقریبیں اور خوش نصیب او اولادِ انہوں نے ساتھ تہا چلے لے اور لکرے اے رونکان درویش ہمینیاں قیامت ابھی لگیاں رہے ہیں اے حضرت قبل علم بادشاہ میں بڑے پیارے آئے ہیں سارے زدگی حاضری دن جلے ہیں انا ہم بادشاہ منکار کی تھی بھلکہ حضور قبل علم بادشاہ حکم لیتا او درویش باہر بھلنا نالا نہیں یہاں اچھا میرے پور ڈکھنا اے بھی انشان نالا اے فقیرِ بابِ مجرن شاد ابھی تھی مورا ای رجیر ایک پاسو قبل علم دس آیا ہے دوئے پاسو آلِ رسول اللہ کرم میں یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے اور بڑے نصیب کی بات ہیں اور اللہ اولاد کو ہور گھڑے بخت لائے ہور گھڑی سعادت مندی نصیب ہوئے قرآن شیئر کی جو میں آیت پڑھئیے اللہ کریم فرمانگا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدِمَ میرا شونہ محبوب باک محمد عربی کسے سے باپ نہیں ہے کوئی رشتے داریدہ حق نہ جنواوے میرے محبوب انتر خاتم نبیلین ہیں آپ نے آمنہ دروازہ نبو عطا بند ہوگی نبی پاکارس کیتی شونا میرے محبوب باد نبی تا آمنہ کوئی نہیں یہ شونا نہیں آمنہ شاوکا امتہ بگڑ دییاں انہیں اسلا نبی کردے میرے محبوب باد نبی آمنہ کو نہیں تا مطلب ہے امت بگڑنی نہیں حکم اے نہیں سونا امت بگڑ سی بہت نبی تا آمنہ نہیں اسلاح کرد کر سی اگر یہ یہ ڈیوکٹی آئی نا صاحب کا امتہ دے نبیاں دی وہ تیری امت دے بھلی پوری کرسے یہ بھلیاں دی ڈیوکٹی ہے جدہ ہی قوم دا شرازہ بکھرے وہ دو صورت حوال دا درست کرنا انہ فقیران دی ذمہ واری ہے اور پہلا ولی رشول اللہ کی امت سیدنا حضرت امام حسین پاکے جنہیں دسہ یہ ولی بھی بیوکٹی کی وطنوں میں مدینہ شریف جیاں پتروں میں حضرت امام حسین پر جیاں دین پہ اکھا بیڑا آ جاوے جوڑیاں بھر کے خیرات کی تھی قیامت توڑی دم نہ کوئی مار سکسی میرے پیر کی سخابت اور اپنا سارے ریائے بیٹھیاں ہیں حضرت قبل عالم بادشاہ دیں یہ قبل عالم بادشاہ دیں یہ قبل عالم بادشاہ دیں رہا آئے آج انہیں سڑک ہیں نا یہ گھنٹ پکیاں بڑ گئیں یہ سیاسی طور پہ یہ شاہی سڑک آئی ہے اندیوں تک کی والا عالم سا ہے بہار شریف تو دلی تک سفر فرمائے پڑھن گئے جنہوں واپس آئیں ہیں پڑھتے ہیں کہا جا فقر جہاں دلی نہیں کوئی یہ قسم کیا نے بھی چولک گھر لکھی حضرت پیر محمد نشاری رحمت اللہ علیہ وہ چھوڑا روڑا پایا آپ آئے جہاں تھا فمایا چھوڑو تسی درویش ملوم ہوندے نہیں کہا جی آگا درویش آئیں کدے گئے آئے علم پڑھن گئے آئے کتے تھے یہ دلی کہیں تو کول پڑھے آئے نہیں حاجہ فقر جہاں دلی کو آگے میں نے کوئی پوچھ لما کہ یہاں جو کسی پڑھ کے اپنے پائے نہیں انہوں کو پڑھ لما حضرت سیدنا کہ بل آلم باد شاہد ہو آپ فرمایا آپ فمایا جی پوچھ لاؤ کہ دس سو ایس ویڈے کوڑا پیر کی پیٹھے کرتے ہیں کہ یہ لبتا میں کو نہیں پڑھیا کہ مٹ پڑھیا کہ ہٹ جاؤ کہ اتنے سال ہو گئے مہار شہی تک کون ہے نارا دوے جہاں دے رہے آپ ہٹ پڑھنا جو دلی گئے کہ دو منزلہ آپ کے شاید باہر نکر کے اس تسبان فرمایا کہ اب فمایا ایک پیرو کی شرارت ہے جیسے نپا دکھتا ہے کہ موڑا سینے نہ لائے رنگ چاڑا باہر جاں ہٹ کڑھا جاں جو دی پیرو منزل شاری نہیں یہ شرارت تلے نا آپ آپ دا پیر کنڈ پیا دیکھے دا کنڈ کچھ لوگ آئے انہوں نے آج کی تشونا مرید وانایا ہے تو شرارت فرمایا مکھرن پجابی لے گیا اب چھاچ پیو سنسا مکھرن دا پجابی لے گئے ہوئے کانگ دا بودھا نہیں موڑا آپ کی شرارت سے آئے نا ایک لگ کے انکاس ہم کہتے ہیں حضرت پیر محمد زشاری رحمت اللہ علیہ دھوڑ بجاہتے کٹھے دی چھتے اعلان فرمایا لوگوں ارشان کے نگارے پہ وجدیں آج جتی رپوت رہیں دنوں لڑتے لئے ہیں حضور پاپس ہے کباغ حضرت قبلہ عالم بادشاہ نے فقیری لے بھی آنگی ہے پھر رکھی بھی ہے اور آپ نے کر میں تھے بڑے گل کھنے تھے توسر شریف یہ پیر رڑ گئے کباغ عالم درامہ کٹھے گڑگوچی شریفیں تھے توسر شریفیں تو کٹھے مار شریفیں کوئی رات کا پتہ نہیں دے کا پتہ نہیں گریامہ کے سفرہ کا پتہ نہیں آئین یمدین جو دیوانہ بار کوئی آشے پہ مکرہ پہنگ ہوئے حضور سیدنا کبلہ عالم بادشاہ نے قشش فرمائی کہ جس کبلہ عالم اچھے راتے کھائیں انہیں چین نہیں کھایا کھائیں وہ مر باب درام ہوتے بجتا رہے ہیں ماری امبار یہ دالے کیا کوئی ہٹھاں پار وار بریانی کھامت اچھے اچھے پیر چیستی آئے پیر غلامہ مجھلا پڑھ دے رہے علم پڑھا مر بیت ہوئے مر سلوک بیاں منزلیں تیگیتیاں کرم ہوئے آپ خلافت تو نوازاں فمایا ہون جاؤ گھرے ماں پیوں کی خدمت کرو اس سلسلہ کم کرو آپ رو پڑھے اشارہ کتاب ان نرگسی آنکھوں کا بیمار ہی رہنے دو کیا لوگیں دوا دے کر کیا ہوگا شفاہ خوکم آ چلے گئے آرام نام آگے آپ دروا سے دنڈی لگ دیا بیڑی کتن ہو جاندی ہے بڑی نالو تھی میں بھائی کتھا جانا ہی بھائی کتھا جانا ہی میں لمر یانا آگے دیڑی مہن بے چاہا میرے پیر دے ریشنوں کا جانا ہے میں تڑ بیڑی تُڑھے پڑھا شرک رکھ رہے بیڑی چلے آنکھ بہران جس نے پور ایتو لگانا پار جنو بیڑھنہ پہ آئے گتھا رہے بھائی کتھا آئے میں لبے میں لوں آئے آئے گتھا رہے پیر دے بے پوچھ تماشاں یہ صدر کے نوے نشائے کی ایک نے سمس کو دکھ لے ایک مائی پہ سر پہ بڑڑی مائی کی گڑڑی بڑڑی ساری کچھ میں چھوٹر کچھ دو رہا کچھ شکر کو گوڑ جس نے آپ پہ کھانا پچھا نہیں اممہ کی دے جانیے وہ بولی بے بچہ مہار شریف پہ جانیے کھوکا نکال گا کھانا پچھتے کہے اممہ آئے گا کہ ٹھڑی میں ہی بڑڑی سر طرح اممہ پہنی باری پہ جانیے اگے بھی جانیے بچہ میری اٹھے دھی پر نہیں ہوئی ہے اگے بھی جانیے اچھا موٹر کھانیے مہار شریف پہ بڑڑا جانیے اٹھے کے پیر سونی دائے بے بچہ خاجہ کبل آلم اممہ بیتھائی بڑا بیتھائی کیوں جہاں کہ جیڑا ہے نا کبل آلم دہچے رہا وہ تو اللہ پڑھایا ہے نوری دو پہ جیڑی اکھ ہے نا کبل آلم دیگوں دیکھتے آپ کے لئے مہار شریف پہ بڑھایا ہے نا مہار شریف پہ بڑھایا ہے مہار خوال کے لئے مہار شریف پہ بڑھایا ہے نا ڈرو کتلح قندہ موسیقی حضور فرمایا نہیں مائی ہتھی نا آج چولتچ لکھی نا تیرے گا ڈڑی گئی پائی یہ مائی گئی تا اوہ آگا ڈڑی پائی اوہ شکتر کرتے ہیں اچھا رہے ہیں کہ ہون بیڑی لاشی نا وہ بندہ بڑھتا ہے اندھا کرتے ہیں تو نوکھی تو کام کر لیا جا کبل عالم صاحب صدد میں نے جس بندے نے کبل عالم دی نظر دی چوٹ لکھی ہے نا وہ دنیاوں کے سامنے جچی نہیں یہ جنے فقیر ہیں نا یہ اللہ دا را بھی بکھائی دین تے موقع آجاوے تا اللہ بھی بکھائی دین اللہ بھی بکھان آڑے تے منحسے رہے اوکی ہو جیا اللہ کدیم باہر لکھا نے بیٹھا وہ چلے پہ اندھے اندھے وہ طلب سی وفی انفرسکو ما فلا تم سرور قرآن آگا میں تا ترے بیچ بھائی کھاوے ہیں نہیں جس نے شہر دی اللہ دی زرب بجلینا تے سینہ چاک ہو جاتا اللہ دی زربنا سینہ پاڑ دیں دیں کہ تین تیرے اندر دی سیر کر آگے اس سیر کا منتیجہ یہ نکڑا ہے کہ تین نکڑا یار لپنڈا ہے او یار کھوڑے او ساڑا یار حقیقی اللہ وعدہ اللہ شریف کی عالم عربہ ہے جل اللہ کریم نے شہر یہاں نموہ ٹھٹھا دیتا فرمایا علاستو بے ربے کو ابھی یہاں میں گل ڈا راب نہیں اوہ بولی ایڈی پیار بھری رابطی بولی گائل کر گئی سارے دیتے لٹ لے گئی تے بول اوہ لٹا ناڑا بند مدے دے ویچ لوکو گیا تے موڑا کے پھاڑ اور شردہ درویش پیشلی را سینہ سینہ رکھتے دائیں مارتا ہے تے بول کھڑو تے ہستا ہے حضرت سلطان اللہ ہوجی سڑے راز پھلا اسے مڑا فرمایا اللہ پہ ایک تان تیرا رب سچے دا ہوجرا مار فقیرہ جاتی نہیں دی اندھی اندر بھاڑا تے جاتی مار مر نا کر منتا خجر اور آنیاں ترے اندر آ بھائی آتی اے چھوڑو راز پہ کھڑ دائے شوق دا دیوہ بار آنے رے شوق فارسیش اندر اشک نو اندر اشک دا بھاڑ بار چاندوں لوگیں اوہ آلم اروہ جبا یار کھڑایا یا نہ اوہ اتھے اندر ہی کھڑی جائی پر لب سی اشک دے چاندوں شوق دا دیوہ بار ہم دے رے مطلب ہی یار کھڑاتی ہو مرن کو پہلے مردے باہو جنائیاں رمض پچاتی اور درویش کی منزدیں ہی اُڑ دیئے حضرت پیر پتھان حضرت شاہ و عمد سلمان غریب نواز سرخیر سے اصلہ چشتیاں آپ دے اعظم خلیفے ہیں کبل عالم باد صاحبے کے تے سب تو آخری خلیفے ہیں آپ دا ایک غلامہ پیر آمد شاہ صاحب دے لے لے تے شڑے کرم ہویا نا تے این سفائی ہوئی ہر شہر کی غاب دی بھی آنا کوئی جانوار لگ جانا نہیں ہاتھ بند کھڑے ہو جانا حضرت پیر پتھان غریب نواز انہوں کیسے عرض کیتا سونا گاہ لکھیں مائے لکھیں کتہ لکھیں بدہ لکھیں ہاتھ بند کھڑے ہو جانا نہیں جی میں قابل جب نہیں کھڑے آپ فرمایا اتراز نہ کر یہ صفائی قلب عامد شان و نصیب ہوئی یہ وار کے ذنوں میں بڑی ہے فمایا جیسے رہے غوضو کریں نا یہاں صدی ہاتھ بہت سا دے لمی لی تے موڑ دیکھیں بہت سا دیتا نا تے جدے وپھے آئے آئے اٹھے پڑتا ہے بندے دیکھیں ہاں گوشت ہڈیاں یہ وہ یہ پڑتا ہے تے بیجی دہار میں کھڑا ہے اس بردے کو لے تے تے درویج جیسے رہے زرم آر دیا تے صفائی نظیب ہون دی مڑا آخ دے سامنے پڑتا نہیں جانا پردے وقت ہاں چیر جانی ہیں او تھے یا کھڑا نہیں ہیں کھڑا نہیں ہیں حضرت شاہ آنایت کہے ہیں حضرت بابا بلے شاہ صاحب شاہ صاحب مرید ہوئے ہیں بابے ویکھا نامی شاہ صاحب سید پاک ہم نے پائے ہیں اس بابے بھی ترکا ہو کون سیرانی بابے خوش حامدان کرے باطنی ہیمتہ نیوے اسے یا چلو فساؤ نہ لے ککی دیاں لکڑی بھن لے آسیں نہ لے دھنڈی دے پچھے لے آسیں یہ کی تک کوئی دیسان ہے ناں یہ کی تک پجا چلتا ہے اے منصوبہ بڑھ دیا یہ بابا نیڑے آیا ان پچھا اب یہ کون ہے اگو بابا بلدہ تو کھڑا مسیں لگا بابے آئے ایسے کی سور میں یمتی مہتہ ہوں اے دستیا میں ہاں کھو جس حیر موڑ بابے میں ایک خبر لگی موڑ بابا بولا باید یہ میں باہر دھونڈا میرے اندر کون سے مانا اندر دھونڈا موڑ مکیت جانا میں ویچھ توں تے تو ویچھ توں تے سب کو پاک پچھانا میں ویچھ توں تے تو ویچھ توں بلدہ کون نے مانا نہیں اے ڈیوٹی ہے پیر کامل بھلے ویانو را پانگا تے را پانگا دیدار کرنگا اور اے کوئی گلہ دیا گلہ نہیں حضرت سید خاجہ بوینوں دین عجبیری غریب نواز آپ رشول اللہ نے نائے دیں ہمارے باک مولوی چگنان دیکھن ترکڑی ہے دو دن فقیران ہنے کے دن دے اپنی حیثیت کیلئے یہ فقی اللہ قدم تک جائے بھی اسی تو اس دونوں نہیں اپڑھنا ہے اسی تو لیئے باب غوش پاک خاجہ مہینو دین نہیں نہیں یہ سیدنا غوش پاک پیش کی تھی نبی والد کہ انہوں ہندوستان نے بلایا ہے کہ ہندو بڑے سے دیر سے اور مرواقع یہ تاریخ ہے لڑن میں لکھ بدلہ ہکے دے مسلمان کرنا ایک خاجہ مہینی نیسان ہے تاریخ ہے آپ جسے راوی چو لکھے نہ آپ پچھا راوی تیرے چکتے مرد لکھے اب وہ راوی دریاء بولا وہ سفر کا اٹھائی نہیں کیڑے کیڑے کہ ہک داتا سا ہے ہک میروں سے زنگانی ادھا تون افہ میا اے میری کمی مرکنیں پوری ہو سین اکھے داتا ساہ پہ قدمہ جاتے بائے جا اسے مڑا بیٹھے پہ رنگ چڑا مڑا بلے میا گنج بخشے فیض عالم مظہرے دور خدا ناکشان را فیر کامل کاملہ را را نمار ادنا غلام ادنا حضرت حفظ غلام مسائد کیڑی را رے گے حضرت حفظ غلام مسائد کیڑی وارے گے حضرت حفظ غلام بادشاہ دے روز شیدہ جدہ دروازہ ہیں ناں شرکی اس دروازے کھڑو دیئے دیں یہ نمار بھی الانگڑی کر رہے انہیں نار شیخ محمد حضرت صاحب نے ککارا انہیں دی مزاہ رہے کہ نار اگلے پاسے حفظ غلام مسائد کیڑی وارے گے مزاہ رہے یہ ہندوستانی چو آئے کبل عالم بادشاہ دے غلام ہوئے کبل عالم بادشاہ دیوٹی چلائی قرآن پڑھا تو قرآن بڑھا چونہ پڑھا پڑھاو دے دے ساری جلگی پڑھینڈا ریا کچھ بندے مکھیر شریف دے آئے بابا جی مریدوں گنایا اب ہمیں حافظ 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 کبل عالم بادشاہ دے غلام ہوئے مگھیر شریف آئے آئے آدھے پیر نو لائے گئے مسجد دے رناڑ ریعیشہ ہی بارلا دروازہ ہی تو آئے تو سارے بندے کٹھے ہوتے آئے انہاں تھا بابا اسی مریدوں من گیا سے خاجر کبل عالم شاہد انہاں حکم فرمایا اسی تو آدھے مریدوں گیا سانو نہیں پتا تو آدھے علاقہ کے لائے میرا دن کے لئے کتھے تو زیران دے رہے اسی کہاں اجازت دے اور وردہ ویان کر رہے آئے اللہ کوئی بچہ دے رہے سادھے پر نشانی ہوئے ویسادے پیو کی نشانی ویان ہو گیا اللہ دوئے بچے دیتے پدھے وارے وہ بچے کھڑن پہ مسیتے تو نار مرمکانا باپا فوڑو حابل غلام مسا ہے خیر اونا بنا نبض مبض رکھی غسل بٹا کفن بٹا تیسرے منجا چاہیا نا تو رواجے بھی مائیاں رونیاں اوہ مائیاں جو رونیاں اگے اوہ باہر کھیڑتے پایا وہ نوکھہ پہ سادھے لبابیں نہیں جانتے لے وہ رون لگ تیسرے منجا اسے جانتا پہ یا بزار ہے بھائی یاو رونے بابا تو تلت باری وہ بندے بڑے پریشان ہو یا دیا چگر ماری اللہ جانے کوئی دورہ ہا کہ پمارے گے تیسرے 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 بابا دلے کی آنسی میرے پیپر تو بھڑے پہ کھڑے تکارنا کبروں لے تیسرے بھڑی پہ وہ کچھے ہوں دے انہاں منجا چاہ رکھا آتے چوپ کرتے مو لنجے لگے گھران بابے تو کفن بڑیٹ لیا کرے آئے سال پہ سال پہ بابا مرد ہو انہاں کا کارنا کرے آئے بابا اٹھے خوندہ لے تسلی کر لو حکیم آئے نباز آئے نبزہ چاہتے انہوں نے کہا اللہ آئے تو اسے تکڑے ہو جی رسل جو موڑ بابا ہلے جلے حسن کفن ہو گیا اسے ترہ تو بڑ بھائیاں وہ مارت موڑ بھائیٹ لیا بابا بھائیٹ لیا وہ نہ منجا چاہ رکھا سارے جنے دو آرے ہو گئے بابا انہاں سچی کار ہر باری آسانے بھائیٹ لیا ہون کار کار میں روڑا کی اس رہا فرمایا مارت میں جانتا پرہ جسے پاڑ رندے آئے نا وہ جیر کو جھوڑ داد میں آتا سالتا سائیہ مرنے ہی ہے ایسا نہیں دکھنے سالے ایدیا منزلان تک کبلہ علم دے ادنے ہونا منیا دربیشتی منزل توڑی کس ہے بندے کی جسائی ہے اقیدہ کھوڑے حق بند کھڑے فقیر دے پوئے تے کتا جاندہ رویے قرآن پہ آندہ فقیر دے پوئے تے کتا جاندہ رویے اللہ فقیرہ دے شان دے مطابق اعلان کرنا ہے کتے آ تے نکیام من دے دے بلم بن باور دی شکل دے سا تے جنت جنسا ممائے ساریاں دے مطابق جنسا کتے نو فتاوہ شامی کی تاپی کے بھی کتا دے چھو رائے نہیں تے کون آئے اصحاب کاف بلی کہا ہے کون آئے منڈڑ آئے تیلی آئے موچی آئے کون آئے کوئی پتا اے پتا ہے بس سید نہیں آئی اے میں یہاں آج جاوے رسول اللہ دے امتی سیدہ دے پوئے تے آئے یا حضور دے غلامہ دے پوئے تے آئے بنی اسرائی نہیں محمدی ہے انا دے پوئے دوں پر بھیلہ جانے سوالی نہیں پر گاندہ اور ایک خام خیالی مولی صاحبانہ نو جلدہ درویش کے بوئے تے بندہ جاندہ ہے نا وہ وردہ کبھی لیگا ساتھے فقہ ہنفی اچھے ایک جسی ہے کنگنائے خیار اید مثلاً جمعہ ہونا اور سپاگتی تقریب آئی حضرت صاحب اللہ والا شان حکم فرمائے کہ جسے غلام نومیا سیب لیا ختم شیب جرکشان وہ کوئی صوفی بندہ گیا سیب لما میاں آئے توکرہ کے تیدہ انا کھلی ہزار نویلہ دو ہزار دا اس پیسے چلے تھے توکرہ چاہتے لیا جسے ختم شیب کا ٹائم ہویا دو بھی آئی نامی تو کٹھئیے کے وچ رکھیے جسے لو دھومن لگئے تو گڑے سڑے ہیٹ اٹھے اٹھے چنگے چنگے ہیٹ سارا مال ہی دال دی گئے ہون مبی بیچیو عیب نکڑا ہے نبی پاک بھی شریعت کی فرما دیئے ایر اٹھے فقہانے فیصلہ دیتا ہے کہ بے ہوئیے سالم توکرے دیں ہٹامنے نہیں تو سارے سمیں بھٹا دی رکھنے نہیں تو سارے رکھ لو اے نہیں ہو سکتا بھی چنگے چنگے رکھ لو تو گندے گندے ہٹا دی آج بھی فتوائی ہوا ہے بلا کمسیل کیا مدد نہیں ہو سی نبی پاک کرم فرما سیند وڈہ ٹوکرہ رکھ سیند حکم دے سیند خواجہ کبلہ عالم بادشاہ نے ہاں دے غلامہ نے نیک آمال رکھتا ہے بابا صاحب تسی بھی رکھا بابا بودن شاہ صاحب تسی بھی رکھا خواجہ کتب پاک تسی بھی رکھا بابا فریق تسی بھی رکھا اس سارے ہاں دا گڑا سڑتا بھی مال یہ جوشی اتے حسین پاک دیا شاہدتا غوث پاکویاں تلافتا خواجہ مہنو دین دیا براغتا تبلیغا یہ سجاک ہے نا ٹوکرہ کہ نبی پاک اللہ تبار گچ پیش کر سی یا اللہ اے میری امت دے لے کامانے اللہ صحیح یہی فروڑ سیند اس سوڑے ہاں آئے تا بھی زمان شاہر گندے سچے آئے تا یہ تنگڑا سڑا داگی مال ہے اسے رسول اللہ فرما سے یا اللہ میری شریعت کا فیصلہ ہے ایک گندے بلا شک یہ نی پر آئے نی چنگیاں نے توکرے تپہے دے آپ پہ نہیں آئے میری شریعت کا فیصلہ ہے رکھنے نہیں تسارے رکھ حکامنے نہیں تسارے رکھ اے دے ہی ہو سکتا بھی چنگے چنگے تو رکھ لے گندے گندے پیس ہاں ٹا پزل حکم اسی سوڑا یا پدا رابا نکتا ممک صد کریم اے نکتا جس حرکی ہے پرے میں بچے پتا کیامت دے لکسی کہ انا لوگان دا قرب کیے اکھ دے لے اللہ اکیدہ دے لے مہار شریف دے حضرات سوڑا ہے اُن نینگدائی چروالیاں علی خان لکھ ویرے یو یہ بندہ بندہ نہ حساب اگلا جمیدانہ نہ ساہب زادگانہ منگ دے رہے کوئی نام ساہب زادگانہ مرید آف ساہب زادگانہ نظام دین صاحب اوہ تو پتا بکا بھی خادر صاحب عمد پین قبل عالم بادشاہ دے سلام تے اوہ ساہب زادگانہ ساہرے مہار شیف بھی کلربار شیفتے آگیا اس سے آئے تھے آپ آئے تھے آپ حیران ہو بھی ساہرے حضرات کیوئیں خیرے اُنہا عرض کیتا جناب توڑنہ کاما دسو اگر ساہب زادگانہ ایچروالے ہیں توڑنہ مرید علی خان لکھویرے داڑھیاں منگیاں انتے نہیں جندہ تاں آئیں آئیں بے کسی مہرمانی کرو بڑے جلالنار بڑے غصے نار نوکر نے فرمایا اللہ بہشاہ وانے پی آ علی خانو آگ حاضر ہو ایوڈنٹی نمازیں کے پڑھ پڑھ علی خانو پتہ لگا بھی میرے شہنشاہ دربار شیفتے آئیں اور جتین آگی آج سرکار بھی اور صفحہ دے بیچے ملٹی کے پہے بڑے خیلے نماز پڑھی سلام پھیرا حضور نے قدم بوش ہویا ناکہ آپ بڑے جلالنار فرمایا وہ یعنی خانو آگت ہے کیا کمانڈے کبل آلم دی اور آدھ دی نہیں چروعیہ نہیں وہ حاتمان کے خلوری آگے حضور مگدہ کمانڈے اکی غریب نماز جس نے نہیں چردہ ہے نا کہ کبل آلم دیکھ امبت دا سایا ساڑے سرکے اللہ اور کمانڈ کیوں خیلے نظام دین سے چھوٹ بھائے لہذا صرف اٹھے لے افوہ اریخہ مانچہ کو چھٹی اریخہ تو جاندر ہی ہے حضور ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح محمود نگر مندہ چکلو تے ایک دیا دوئے دوئے میں چھپا ساں تیجیلہ بندہ کے بھی ساڑے سیرت کبل آلم نے مبت دسایا نظام کھوڑے انہوں کو جب اللہ کرے انہوں نے نیڑو تاکہ کیامت تیمی نیڑو ایتھے می نیڑو اللہ انہوں نے رون کا لامان آرہ نے بختا او ترقیان دے میں حسین باکنوں دیتی انہوں نے بس من سجامن اللہ آئی میراج کرا بے میں نبی باکنوں کرا تیری دعائیں بار بار زندگیوں نے پیر پیر اللہ اللہ میراج اللہ تطہیہ ہمامن محفوظ رکھے آمین بما علیہ اللہ اللہ مبین اگر یار زندہ شعبت بات